بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل میں ہے سنن ابو دعود میں ہے اور سنن نسائی میں ہے صحابی رسول حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ہر فرض نماز کے بعد میں معوزات کو پڑھتا رہوں معوزات کسے کہتے ہیں وہ صورتیں جو قلعوز سے شروع ہوتی ہیں قلعوز برب الفلق قلعوز برب ناس یہ دونوں صورتوں کو معوزات کہا جاتا ہے ان دونوں صورتوں کی بڑی فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار جادو کر دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کو نازل فرمایا اس میں کل گیارہ آیتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ایک آیت پڑھیں اور ایک گرہ کھول دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی کیا اگر دو ان دونوں صورتوں کو پڑھتے رہیں گے ہر فرض نماز کے بعد تو آپ کے اوپر کوئی جادو نہیں کر سکے گا کوئی حسد کرنے والا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا کوئی دشمنی کرنے والا آپ کو کوئی شر نہیں پہنچا سکے گا بہت سارے لوگ رقیہ کے چکر میں رہتے ہیں صبح میں رقیہ شام میں رقیہ یہ امام کے پاس وہ مولوی کے پاس یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں ہمیں سلف ڈیفنس کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے جو دعائیں بتائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار بتائیں ہیں ہمیں ان کا احتمام کرنا چاہیے ہر فرض نماز کے بعد بہت ساری دعاؤں کا تذکرہ اس سے پہلے درس میں ہو چکا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہوگا تو یہ بھی ہمیں فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے قلعوذ برب الفلا قلعوذ برب الناس ان دونوں صورتوں کو آپ پڑھئے اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں اردو میں اس کا ترجمہ پڑھئے انگلیس میں پڑھئے ہندی میں پڑھئے کنڑا میں پڑھئے ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کے بعد ان کا ترجمہ پڑھیں ان کی تفسیر پڑھیں آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ ان دونوں صورتوں کی عامیت کیا ہے بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں میرے خیال سے سب کو یاد ہوں گی بچوں کو بھی یاد ہوں گی قلعوذ برب الفلا قلعوذ برب الناس ہمیں اس کا احتمام کرنا چاہیے تاکہ دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت ہو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق اپنی عبادتیں انجام دینے کی توفیق نائت فرمائے حاسدین کے حسد سے دشمنوں کے شر سے جادوگروں کی جادوگری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کی ٹوٹی فوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے جو خامیاں اور کوتاہیاں ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمت کا یا ارحم الرحیمین آمین